ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ترک نصریات ادارہ ترکیش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویزن کارپوریشن ٹی آر ٹی کی ریپوریشن پورٹ کے مطابق ہزاروں فرزندان توحید نے رات سے ہی آیہ سوفیہ کے سہن اور چمن اور باغیچے میں آنا شروع کیا تھا ہزاروں فرزندان توحید نے اس میں شرکت کی اور صبح سے ہی وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے اس کے بعد آیہ سوفیہ کے اندر ایک پر نور اور مثالی مجلس محفل منعقد کی گئی جس میں مختلف قرآن کریم نے قرآن کریم کی تلاوتیں پیش فرمائی سب سے پہلے پروگرام کے اندر اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی گئی اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صداوں سے مجلس گونج اٹھی اس کے بعد پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نظرانہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد مختلف قرآن کریم نے قرآن کریم کا دل سورہ یاسین کی اچھے لہجے میں تلاوت پیش فرمائی اس پر نور اور مثالی مجلس میں دو چیزیں توجہ کا مرکز بن گئی ان میں پہلی چیز عزت معاب حافظ رضب طیب اردگان کا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی رکو کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا اور دوسرا ترکی کے وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر پروفیسر علی مددز اللہ العالی کا خطبے کے وقت اپنے ہاتھوں میں سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ کی یادگار تلوار کا رکھنا یہ توجہ کا مرکز بن گیا اس کے بعد حافظ رضب طیب اردگان نے آیہ صوفیہ کے اصل فاتح سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ کے قبر پر حاضری دی اور وہاں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی دوسری آیت تلاوت کر کے ان کی روح کو اعصال سواب کیا میں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی دعاؤں میں سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ کو یاد رکھا کریں اور اپنی دعاؤں میں عزت مآب حافظ رضب طیب اردگان کو یاد رکھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن مکنی